سبا ڈھاکا بنگلہ دیش سے یہ پوچھیں کہ شور کو اپنے نام سے پکار سکتے ہیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال ہے بلکل پکار سکتے ہیں شور کو اپنے نام سے پکار سکتے ہیں پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ لوگ جو عدب کی وجہ سے شور کو نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ کبھی منیک اببہ کہہ دیا یا کہہ دیا آپ یہ کر دیں یا انہوں نے یوں کہا یوں کر کے کنائے میں بات کرتی ہیں آج بھی بڑی بڑیاں اسی طرح بات کرتی ہیں یا کبھی کہہ دیا یہ تمہارے بھائی تمہارے بھائی صاحب تمہارے بھائی آئے تو انہوں نے مجھے یوں کہا تو وہ سامنے والی سمجھ جاتی کہ شور کی بات کر رہی ہیں تو یہ ایک عدب کا عزت کا ایک رشتہ ایک تقریم کا چلتا تھا تو وہ تو بہت خوب ہے کرنا چاہیے لیکن یہ کہ شریع اصول پر اگر آج یہ شور کو جائے وہ نام سے پکارتے ہیں کوئی مذاقع نہیں ہے بلکل پکار سکتے ہیں نام سے پکار سکتے ہیں اور محبت سے کوئی ایسا نام بھی رکھ سکتے ہیں اور شور بیویوں کا بھی خوبصورت سا نام رکھ سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو محبت سے ہمیرہ کہتے تھے نام تو عائشہ ہے لیکن ہمیرہ جو محبت پیار سے کبھی پکارا تو ہمیرہ کہا ہمیرہ کہتے ہیں ننیمونی خوبصورت جائے وہ سرخ سرخ و سفید خوبصورت ننیمونی تو گئے کہ ہمیرہ کہہ دیا پیار میں تو وہ کہہ دیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی عام طور پر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم کھائے کرتی تھی رب محمد کی قسم تو شور کا نام لے رہی ہیں دیکھیں جب وہ واقعہ اف کا معاملہ پیش آیا ہے تو اس وقت جائے رب ابراہیم کی قسم کھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب تم اس سے نراز ہوتی ہو ذرا خفا ہوتی ہو مطلب کیا خفا ہونا مطلب ایک ناز نخرہ جو بیوی کیا کرتی ہے اور ناز نخرہ بیوی کا یہ بھی ایک حسن ہوتا ہے خوبصورتی ہوتا ہے اس سے گھر کے اندر ایک خاص قسم کی ایک جوہ چاشنی پیدا ہوتی ہے یہ سمجھ والوں کو سمجھ آئے گی بات جوہ وہ موٹے اقل والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یا بلا وجہ بیوی نخرے کرتی ہے بھئی بیوی کا نخرے کرنا پھر اس نخرے کرے آپ اس کو لاد پیار کریں اس کی دلداری کریں تو یہی تو وہ محول جنت کا جو اللہ تبارک و تعالی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تبیہ بیوی گپ شپ کرتے ہیں تو اللہ نفلوں میں لکھتے ہیں کہ دونوں نفلیں پڑھ رہے ہیں اس لیے تو خیر تو وہ جوہے وہ ناز و نخرے کے اندر جب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس سے خفا ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب تم اس سے راضی اور خوش ہوتی ہو تو بھی پتہ چل جاتا ہے حضرت شدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے تو اس سے آپ نے فرمایا کہ جب تم اس سے خوش ہوتی ہو تو تم میرے نام کی قسم کھاتی ہو رب محمد کی قسم اور جب مجھ سے دارا خفا ہوتی ہو ناز و نخرے میں ہوتی ہو تو تم رب عبراہیم کی قسم کھاتی ہو تو گیا ہے کہ یہ یہ جو لاد و پیار کی باتیں ہیں تو شور کا نام لینے کوئی مذاقع نہیں محبت و پیار سے اگر نام لینے تو بالکل لے سکتے ہیں اور لینا چاہیے تاکہ جو آپس میں ظاہر ہے کہ یہ دوستانہ بھی ہے میاں بیوی میں تو گیا ہے کہ دوستانہ ایک محول ہونا چاہیے آپس میں تو اس میں شورن کوئی مذاقع نہیں نام لے سکتے ہیں بلکہ اچھا سا نام رکھ بھی سکتے ہیں